اسامباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت نہ دینے سے متعلق توہین عدالت کی درخواست پر سمات ہوئی درخواست گزار وکیل شویب شاہین عدالت میں پیش ہوئے دوران اس مات زلائی انتظامیہ نے عدالت کو بتایا کہ ڈپیٹی کمیشنر آفیس نے پی ٹی آئی کو رواد جیٹی روڈ پر جلسے کی اجازت دے دی ہے وکیل شویب شاہین نے موقف اختیار کیا کہ ہم چاہتے ہیں ایف نائن پارک میں جلسے کی جلسے کی اجازت دی جائے عدالت نے درخواست نمکاتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ آپ چاہیں تو نئی درخواست دائر کر کے زلائی انتظامیہ کے اقدام کو چیلنج کر سکتے ہیں اسامباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت نہ دینے پر ڈپیٹی کمیشنر کو نوٹیس جانی کر کے جواب طلب کیا تھا رہنما پی ٹی آئی آمد بغل نے عدالت حکم کے باوجود جلسے کی اجازت نہ دینے پر توہین عدالت کی درخواست نائم کی تھی اسامباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت نہ دینے سے متعلق توہین عدالت کی درخواست پر سمات ہوئی درخواست گزار وکیل شویب شاہین عدالت میں پیش ہوئے دوران اس مات زلائی انتظامیہ نے عدالت کو بتایا کہ ڈپیٹی کمیشنر آفیس نے پی ٹی آئی کو رواد جیٹی روڈ پر جلسے کی اجازت دے دی ہے وکیل شویب شاہین نے موقف اختیار کیا کہ ہم چاہتے ہیں ایف نائن پارک میں جلسے کی جلسے کی اجازت دے جائے عدالت نے درخواست نمٹاتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ آپ چاہیں تو نئی درخواست دائر کر کے زلائی انتظامیہ کے اقدام کو چیلنج کر سکتے ہیں اس آمباد ہائی کوٹ نے پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت نہ دینے پر ڈپیٹی کمیشنر کو نوٹیس جاری کر کے جواب طلب کیا تھا رہنما پی ٹی آئی آمید مغل نے عدالت حکم کے باوجود جلسے کی اجازت نہ دینے پر توہین عدالت کی درخواست نائر کی تھی